اے سے تو سلام فیورما الحکاب عواضی پر انک سالوات اللہ سلی اللہ محمد راہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بار الخلائق اجمعین والسلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی في الافاق باحمد وفي الارض باب القاسم محمد والسلاة والسلام على اولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامین واللعنة الدائمة على اعدائهم مجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كتابه المجيد وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهَا الْحَقَّ بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُ اللَّهِ وَعَطِيعُ الرَّسُولُ وَأُوْ لِلْأَمْرِ مِنْكُمُ سَلْوَات بَلْمُحْمَدُ وَالِهُ اللہ تبارک وتعالى آپ کی اس عبادت کو عبی عظیم باردہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کو علی کے معالیوں میں شمار فرمائیں ذرا انشی آواز سے وَعَجِّلْ فَرَجُمُ کے ساتھ سلوات بجیئے وَرَمُحْمَدُ وَعَلِ مُحْمَدُ عزیزانِ قرآمی اللہ تبارک وتعالى نے ولایت کی صورت میں جس عظیم نعمت سے نبی کریم کی اولاد کو چاہنے والوں کو مزین فرمایا ہے اور اس نعمت کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب کو عرش قلعہ سے جوڑ کر جس طرح سے علی کے چاہنے والوں کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی نورانی کر دیا ہے تو اس کی آپ کو روئے زمین میں کوئی مثال نہیں ملتی شاید ہم بہت سارے اوقات میں اس بات کے ادراک سے محلوم رہتے ہیں کہ جس عظیم ترین نعمت سے اللہ نے ہمیں مزین کیا ہے اگر وہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو ہمارا کیا حال ہوتا علی کی ولایت نبی کریم اور نبی کریم کی اولاد کی ولایت اگر اس دنیا میں موجود تمام نعمتوں کے مقابلے میں ترازوں کے ایک پلڑے پر ہو اور دوسرے پر تمام عالم کی نعمتیں ہو تو ولایت کی نعمت کے مقابلے میں یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں موجود تمام نعمتیں کوئی قیمت نہیں رکھتی اگر ولایت ہے تو پھر سارے عالم کی قیمت ہے اگر ولایت نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ کسی ملنگ کا جملہ نہیں ہے یہ کسی ذاکر کی خطابت نہیں آئے یہ کسی خطیب کا خطیبانہ جملہ نہیں آئے یہ نبی اور آل نبی کا دیا ہوا وہ عقیدہ ہے جو اساس ہے مکتب علوی اور مکتب تشیعوں کی کہ ولایت اگر ہے تو سب کچھ ہے ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں ہی اس کا آغاز کیا انما ولیكم اللہ تمہارا ولی اللہ ورسولہ اور رسولہ والذین آمنو اور وہ جو اہلِ ایمان تو اہلِ ایمان کون ہے وہ جو کہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کیا وہی اہلِ ایمان اگر ایسا ہو تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہوا نظر نہ آئے کہ وَقَالَتِ الْعَعْرَابُ آمَنَّا قُولُوا اسْلَمْنَا یہ عرب آتے ہیں آپ کے سامنے لا الہ اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہیے ابھی تم ایمان نہیں لائے قُولُوا اسْلَمْنَا تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اس لیے کہ ایمان ہو رہا ہے اسلام کو قبول کرنا ہو رہا ہے لہٰذا اگر ایمان کو پہچاننا چاہو تو کل ایمان کو پہچان لاؤ اگر کل ایمان کو پہچان جاؤ تو ایمان کو پہچان جاؤ گے اور جب کل ایمان کو پہچان گئے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر تم صاحبِ ایمان کہلاؤ گے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تو مسلمان ہو اہلِ ایمان نہیں ہو وَقَالَتِ الْعَعْرَابُ عَامَنَّا قُولُوا اَسْلَمْنَا تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو اس لیے قرآنِ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم ہمیں دیا عطی اللہ کی صورت میں جہاں اس عطی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا عطی الرسول کی صورت میں وہیں پر اولِ الْعَمْرِ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے یہ کہہ کر وَقَالِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ تمہارے درمیان جو ولیِ امر ہے اس کی بھی اطاعت کرو لیکن یہ اطاعت بھی اسی طرح کی اطاعت ہونی چاہیے جس طرح رسول کی اطاعت ہے اور جس طرح خدا کی اطاعت آئے اس لیے کہ وَلِی کی اطاعت این ہی بے این ہی رسول کی اطاعت آئے اور رسول کی اطاعت بے این ہی اللہ کی اطاعت آئے کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا بلا شرط اور رسول کی مشروط تو وہ اہلِ اطاعت بھی نہیں ہے اور اہلِ ایمان بھی نہیں آئے اگر کوئی کہے کہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے اے رسول آپ کے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں آئے تو فرق پتا چل جاتا ہے کہ اہل ایمان کون ہے اہل اسلام کون ہے جب اس لیے اطاعتِ ولی اطاعتِ خدا ہی کی حقیقی شکل آئے اطاعتِ ولی اور ولی کون ہے وہی جس کا ہاتھ تھام کر جب نبی نے اونچا کیا اور فرمایا کہ من کنت مولاہو فہاز علی مولاہو تب یہ آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج جب تم نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا تو اللہ کی نعمتیں تمام ہوئیں دین کامل ہوا اور اس اسلام سے اللہ راضی ہوا جس اسلام میں علی کی ولایت نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ اسلام نہیں آئے جس اسلام میں علی کی ولایت نہ ہو اس اسلام کو کامل نہیں کہا جاتا جس اسلام میں علی کی ولایت نہ ہو اس اسلام میں اللہ کی نعمتیں تمام نہیں ہیں اس لیے کہ اتمام نعمت کا نام ولایت علی ابن ابی طالبہ ہے اور یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا یہ قرآن آئے اس لیے ولی کی اطاعت یہ یاد رکھئے ولی سے محبت اور چیزہ ہے ولی کی اطاعت اور چیزہ ہے محبت ہر ایک کرتا ہے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن محبت اگر اطاعت میں بدل جائے تو وہ موالی کہلاتا ہے اگر اطاعت میں بدل نہیں سکے تو پھر وہ صرف محب ہے موالی علی نہیں آئے اس لیے قرآن نے جس پر زور دیا ہے وہ کیا ہے اطی اللہ و اطی الرسول و اولی الامری من کم تم میں سے جو ولی امر ہے اس کی اطاعت کرو یہ جو اطاعت آئے یہ اطاعت بڑا کٹھن ہے بڑا ہی کٹھن کام ہے یہ یاد رکھئے جس کو علی کی ولایت کی نورانیت مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا ہے اب اس کے سامنے بڑی دیواریں ہٹ گئی ہیں اب چھوٹی چھوٹی دیواریں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں موجود ہیں اور ان تمام چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کا تعلق اس کی خواہشات کے ساتھ ہے اس کی نفسانیات کے ساتھ ہے بڑا ہرڈل بڑی دیوار بڑا پہاڑ ہٹ چکا ہے اور وہ جو ہٹ چکا ہے وہ علی کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت کو قبول کر رہا ہے جس نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا اس نے بہت بڑا مارکہ سل کر لیا ہے لیکن کافی پھر بھی نہیں آئے اس کو آگے بڑھنا ہے اور اسی ولایت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے نہ ادھر نہ ادھر نہ ذرہ برابر پیچھے اور نہیں ذرہ برابر آگے جہاں ولی کھڑا ہے وہی کھڑے ہونا ہے اور جہاں ولی چل پڑے وہاں پر چلنا ہے اگر وہ حرکت میں ہو اور موالی کھڑا رہے تو وہ موالی نہیں آئے وہ مطی نہیں آئے بھئی یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے قرآن سے پیش کر رہو کہیں اور سے ابھی نہیں کہیں اور اگر باری آئی تو پھر چلے جائیں گے قرآن ہی کو دیکھ لیجی صلوات و جیبر محمد و آل محمد بھئی واجل فرجہم کے ساتھ انچی آواز سے صلوات و جیبر محمد و آل محمد چونکہ واجل فرجہم بھی ولی زمان کے ظہور کی دعا ہے اور یہ دعا خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا خاصہ ہے جو اپنے زمانے کے ولی کو پہچانتے ہیں اس لیے یہ نہ ہو کہ کہیں ہم تامتوئیاں مارتے رہیں علی کی ولایت کو یاد رکھیں لیکن اس زمانے میں جس کی ولایت کے صدقے میں جس کی ولایت کے دائرے میں ہمیں سانسیں مل رہی ہیں اس کو ہم بھول جائیں اس لیے جو ہمارا ولی زمان ہے یعنی مہدی برحق امام زمان امام مہدی آخر زمان ان کے ظہور کی دعا واجل فرجہم کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ورد زمان ہونی چاہیے انچی حواصل صلوات بیجئے محمد و آل محمد عزیز یہ جو ولایت ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اس ولایت کی قبولیت کے لیے کچھ خاص خصوصیات کا انسان کے اندر ہونا ضروری آئے خصوصا اگر آپ عالم خلقت کے حوالے سے اس پر غور کریں مفسرین کو پڑھیں اور خصوصی طور پر قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر پڑھیں جن کا تعلق روز علست سے ہے اس عالم سے جب اس عالم کو خلق کیا جا رہا تھا تو آپ وہاں پر محسوس کریں گے کہ کچھ دلوحیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی اس ولایت کی دعوت پر لبیق کہا ہے اور کچھ وہ ہیں جو خاموش کھڑے رہے جنہوں نے لبیق کہا اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ولایت اللہ بھی مستقر ہوئی ولایت رسول اللہ بھی مستقر ہوئی اور ولایت آل رسول بھی مستقر ہوئی اور جنہوں نے وہاں پر انکار کیا یا وہاں پر خاموش رہے وہ محروم رہے وہ محروم رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے محروم رہے اور اس کی زندہ مثال امیر المؤمنین کا وہ کلام ہے جو آپ نے اس جنگ میں جو امیر شام کے ساتھ پر یہ جنگ رہی تو اس جنگ میں ایک دل آپ اپنے اصحاف کے ساتھ رات میں خیمے میں تشریف فرماتے حضرت مالک اشتر تشریف لائے ارز کیا کہ یا امیر المؤمنین آج میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یا امیر المؤمنین آج میں نے آپ کی نسبت زیادہ تعداد میں اپنے دشمن کا سر تن سے جدا کیا ہے امیر المؤمنین مسکرائے پوچھا کتنے ارز کیا آپ نے اتنے مارے میرے اتنے مارے تعداد میں میں جو مارے وہ زیادہ تھے آپ نے جواباً مسکرائت کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے اصل بات کیا فرمایا فرمایا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو بھی سامنے آیا اس کی گردم سے سر اتار دیا لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی نسل میں بھی کوئی اگر علی والا ہے تو اس کی خاطر اس کی جان میں نے برش دی یہی اسی سے مشابہ روایت امام حسین کے حوالے سے روز آشور کربلا میں بھی وارد ہوئی جو لشکر سامنے آتا تھا تو بعض لوگوں کو تلوار کے دستے سے مار کر سامنے سے ہٹھاتے تھے انہیں کچھ کہتے نہیں تھے اور بعض کا سر جدا کرتے تھے پوچھنے والوں نے پوچھا کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں پوچھ کو مار دیتے فرمایا کہ جن کو چھوڑتا ہوں ان کی نسلو کو دیکھتا ہوں کہ ان کی نسلو میں کوئی ایک بھی حسین کا عاشق اور حسین کا موالی ہے یا نہیں آئے اگر ہے تو اس کی خاتن اس کی جان بخش دی جاتی آئے اس کا تعلق اس عمل کی ولایت کے زیور سے آراستہ ہو کر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں جلوسوں میں اہل اعضاء کے درمیان اعضاداروں کے درمیان جہاں جہاں مودت احم البیت کے مظاہر موجود ہوں وہاں پر نظر آتے ہیں تو اس میں آپ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم میں آپ نے لبے کہا اس عالم میں علی نے آپ کا انتخاب کیا یہ ایک فضیلت ہے ایسی فضیلت یہ جو ولایت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت لیکن یہ یاد رکھی ہے ولایت اور ولایت میں بڑا فرق ہے اور فاصل ہے جس طرح سے آپ کے ان چراغوں میں روشنیوں لیں مختلف والٹیج کے بلب ہے انوار کی سطح مختلف ہے سورج کی اپنی سطح ہے چاند کی اپنی ایک سطح ہے بلب کی اپنی سطح ہے ہزار والٹیج کے بلب کی الگ سطح ہے سو کی الگ سطح ہے سب نور ہیں سب روشنی ہیں لیکن ایک سورج کی طرح ہے ایک دس وولٹ کے بلک کی طرح سے ہے تو یہ ولایت بھی اسی طرح سے ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کا دل جڑا ہوا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس طرح سے کہ اس کا ظرف اس کی کپیسٹری اس کا برطن اتنا بڑا ہو کہ علی کی نورانیت اس برطن میں سماے اور یہ اس برطن کے ذریعے سے علی کی نورانیت کا مظہر بن کر دنیا میں کھڑا ہو جائے ہر ایک یہ نہیں کر سکتا لیکن جس کو ملی ہے وہ کر رہا ہے آپ انہی میں سے ہیں ہمارے اس لیے ستھوں میں فرق ہو سکتا ہے لیکن نور علی ہر جگہ موجود ہے جس کے دل میں عشق علی موجود ہے جس کے دل میں عشق محمد اور آل محمد موجود ہے عشق مودت اس کے اندر نور کا ایک حصہ موجود ہے اس نور کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس نور میں اضافے کی ضرورت ہے اور اس نور میں اضافہ کرنا تب ممکن ہے جب عملی طور پر علی اور آلِ علی کی اطاعت کے میدان میں ہم اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح علی چاہتے ہیں سلوات ویچی بر محمد وعالی محمد میں یہاں پر اور جمعہ بھی ارز کروں یہ یاد رکھی ہے یہ یاد رکھی ہے کہ جہاں عقیدہ ہے وہیں پر عمل بھی آئی ہے جہاں عمل ہے وہیں پر عقیدہ بھی آئی ہے عمل نیکیاں ہیں عقیدہ اس نیکی کے انجان دینے کے پیچھے موجود وہ کاز ہے وہ حدف ہے اگر عقیدہ پاک ہے اگر عقیدہ شفاف ہے اگر عقیدہ کلیرہ ہے تو آپ کا عمل بھی اس عقیدے کی بنیاد پر وزن رکھتا ہے چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اگر عقیدہ شفاف نہیں ہے عقیدہ کلیرہ نہیں ہے عقیدے میں جھول ہے تو آپ کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے اگرچہ پرواز کے لیے ایک طرف عقیدہ اور دوسری طرف عمل دونوں ضروری ہیں لیکن عقیدہ اگر شفاف نہ ہو اور عمل کوہ تور کے برابر بھی ہو تو اس کی قیمت ایک پیسے کی نہیں آئے اس لیے عقیدے کی شفافیت بڑا ہی اہم نکتہ ہے عقیدہ شفاف ہونا چاہیے دنیا بھر میں آپ بڑے بڑے لوگوں کا سنتے ہیں مدر ٹریسا بہت بڑی خاتون تھی بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کیا ہے سوال یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کس کے لیے کیا ہے خدمت تو ہے بڑا اچھا کام ہے کس کے لیے کیا ہے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا دار و مدار کام نہیں ہے عقیدہ ہے تو وہ جو ہے میں کیا عرض کروں گا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں اگر عقیدہ کلیر ہے تو پھر اس عقیدے کے حامل فرد کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا قبولیت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے لیکن اگر عقیدہ کلیر نہ ہو تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے آخری نبی ہی کا انکار کر دے تو کیا اس کا عمل چاہے جتنا بھی بڑا ہو عالم آخرت میں اس کو کوئی فائدہ دے گا کتن نہیں کیوں اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین اور متقین وہ ہے جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے پہلی شرط جس نے ایمان کا اظہار ہی نہیں کیا وہ کس بنیاد پر یہ توقع رکھے کہ اس کا عمل اللہ قبول کرے لہٰذا کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس عقیدے پر رہا ہے کہ وہ عقیدہ کلیر ہو شفاف ہو اور اس پہ کوئی ڈاٹ نہ ہو کوئی جھول نہ ہو اسی طرح سے ذرا آگے بڑھئے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ولایت خدا میں داخل ہونے میں ہے ولایت خدا میں داخل ہونے کا مطلب یعنی اس تسلسل میں نبی کی ولایت اور علی کی ولایت اگر علی کی ولایت کے دائرے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا دل نورانی ہوتا ہے اور اس نورانیت کے نتیجے میں آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول آئے لیکن اگر وہ ولایت نہ ہو بلکہ ولایت کی جگہ بوز ہو ولایت کی جگہ اناد لے لے آج تو ایسا دور آ گیا ہے ایسا دور آ گیا ہے اسی پاکستان کے اندر علی کو چوتھا خلیفہ ماننے کا بھی انکار کیا جا رہا ہے ایسا دور آ گیا ہے جہاں علی کے حوالے سے سوئی کے نو کے برابر بھی دل میں بغض ہو اب وہ اگر کوہِ اہد جیسا بھی بڑا عمل انجام دے اس کوہِ اہد جیسے عظیم عمل کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ایک ٹھوکر جتنی بھی نہیں آئے اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت شرط ہے شرط ہے ولایت ہے تو آپ کا عمل چھوٹا بھی ہے تو قبول ہے ولایت نہیں ہے تو بڑا بھی ہے قبول نہیں ہے اور ولایت کم ولایت تب جب اطاعت ہو دو مثالیں دیتا ہوں سرواد بیجیے محمد وعالی محمد ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آوازہ سلوات بیجیے ابر محمد وعالی تقریری اور خطابانہ نکتے نظر سے ہٹ کر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے شیطان نے کتنے سال عبادت کی تھی کتنے سال جو ہمارے شیعہ سنی ربایات اور موتبر احادیث میں ہے چھ ہزار سال کم از کم کیا کیا تھا عبادت لیکن کہاں پر اس سے بھول ہوئی جہاں اس کو اطاعت کا کہا گیا عبادت میں کوتا ہی نہیں تھی عبادت میں جہاں اس سے بھول ہوئی اور اس نے فوراں کہا خدایہ میں تیری عبادت تو کر رہا ہوں لیکن جس کے سامنے تو جھکنے کا حکم دے رہا ہوں وہ مجھ سے کم تر ہے اور جو کم تر ہے اس کے سامنے میں کیسے جھکوں جبکہ تو نے اس کو خاک سے اور مجھے آگ سے بنایا ہے وہ ایک لمحہ وہ ایک لمحہ اس ایک لمحے نے کیا کیا اس کے چھ ہزار سال کی عبادتوں کو جہنم میں جھونگ دیا چھ ہزار سال کی عبادت عبادت بہت اچھی چیزہ ہے انسان کو پر عطا کرتی ہے اللہ کا قرب عطا کرتی ہے لیکن کب جب اس کے اندر اطاعت موجود ہو اگر اطاعت نہ ہو تو اس عبادت کی قیمت ہے کوئی قیمت نہیں ہے کوئی بھی قیمت نہیں ہے یہ ایک مثال اب ذرا میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں ایک اور مثال بعض اوقات بعض اوقات یہ جو ولایت کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آتی ہیں یہ مشکل اندر کی ظلمتوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں بعض اوقات نورانی ظلمتیں ہوتی ہیں ظلمتوں کی دو طرح کی اقسام بیان کی گئی ہیں ایک نورانی ظلمت اور ایک ظلمانی ظلمت اس کی بعض اوقات کہا جاتا ہے العلم حوال حجاب الاکبر جبکہ وہی علم العلم نورن کی حیثیت سے بھی آیا ہے علم نور آیا ہے لیکن بعض اوقات وہی علم حجاب ہے وہی علم آگے بڑھنے سے روکنے کا باعث آیا ہے وہی علم انسان کو اس مقام تک پہنچنے سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتا ہے وہی علم ہے اور بعض اوقات وہی علم انسان کی روشنی کا ذریعہ ہے انسان کی معرفت کا ذریعہ ہے اس کے یہ جو رکاوٹے ہیں یہ بعض اوقات ظلمانی ہیں اور بعض اوقات نورانی بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ ان حجابات کی وجہ سے ولی کے ساتھ چل نہیں سکتے ولی کے ساتھ چل نہیں سکتے دل میں مسوسے اُبھرتے ہیں پریشانیہ شروع ہو جاتی ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ولی یہ کر رہا ہے اب اس کو مانے یا اس کو مانے قرآن کریمی سے میں ابھی احادیث کی طرف نہیں گیا قرآن کریم ہی میں آ جائیں قرآن کریم میں جہاں پر مختلف انبیاء کے قصے اور ان کے مختلف ادوار کے حوالے سے رہنمائیاں موجود ہیں وہیں پر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ آپ سے سب نے سنا ہوا ہے اور قرآن میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آیتیں دس آیات دس الواح کی صورت میں اللہ کی طرف سے اتا ہوئی جب یہ آیات اتا ہوئی تو حضرت موسیٰ کو بڑی خوشی ہے چونکہ مجھے اللہ نے الواح اتا کی ہے اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے بہت بڑا اعزاز دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیا اس وقت دنیا میں زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا یہ کوئی برا خیال تو نہیں تھا لیکن خود پسندی کا ایک شائبہ سا اس میں نظر آتا ہے کہ میں واقعی اللہ کی بارگاہ میں کوئی زیادہ ہی عزیز ہوں وہی نازل ہوئی اے موسیٰ فلان جگہ جائیے وہاں پر ایک صاحب ہے اور ان کا نام خضر ہے ان سے ملیے اور کوشش کیجئے ان کے ساتھ کچھ دن گزاریے فوراں پہنچ گئے اللہ کا حکم ہے حضرت خضر کے پاس حضرت خضر کون ہے نبی ہے نہیں نبی نہیں آئے نبی یہ ہے اور پھر یہ بھی عام نبی نہیں آئے اولوالعظم صاحب شریعت صاحب کتاب نبی ہے اولوالعظم انبیاء پانچ ہی ہیں ان پانچ میں سے ایک حضرت موسیٰ ہے تو حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت کے دور میں کوئی اور نبی موجود نہیں ہے وہ خود نبی آئے حتی حضرت شعیب نبی تھے لیکن حضرت شعیب کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بڑے نبی آئے عمر میں چھوٹے منصف میں بڑے اس لیے آپ دیکھیں کہ صاحب شریعت حضرت شعیب نہیں آئے صاحب کتاب حضرت شعیب نہیں آئے حضرت موسیٰ ہے اب یہ اولوالعظم نبی صاحب شریعت نبی صاحب کتاب نبی کس کے پاس جاتے ہیں حضرت خضر کے پاس حضرت خضر نبی نہیں ہے کیا ہے ولی خدا ہے ولی خدا یہاں سے ایک بات سمجھ بھی لیجئے کہ باز اوقات باز انبیاں نبی ہوتے ہیں ولی نہیں ہوتے اور باز اوقات باز اولیاء نبی بھی ہوتے ہیں اور ولی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات بعض اولیاء ولی ہوتے ہیں نبی نہیں ہوتے ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نبی تھے وہی پر ولی بھی تھے جہاں نبی تھے وہی پر ولی بھی تھے وہی پر امام بھی تھے لیکن حضرت موسیٰ ولی نہیں تھے نبی تھے حضرت خضر نبی نہیں تھے ولی تھے لیکن اب یہاں پر دیکھئے اللہ نے ان کو بھیجا کس کے پاس حضرتِ خضر کے پاس پہنچ گئے حضرتِ خضر سے عرض کیا کہ یا خضر میں آپ کے ساتھ کچھ عقصہ گزارنا چاہتا ہوں فرمایا کہ نہیں تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے ولی نبی سے کہہ رہا ہے تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے ولی کے ساتھ چلنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے آسان نہیں آئے جب انبیاء کے لیے مشکل ہے تو پھر عام انسانوں کے لیے کتنا مشکل ہونا چاہیے اس لیے میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرتِ خضر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے اسرار کرتے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ایک جگہ پہنچتے ہیں کسی شہر میں بھوکے ہیں پیاسے ہیں تھکے ہوئے ہیں کوئی ان کو گھر کا دروازہ نہیں کھولتا کوئی ٹھنڈا پانی نہیں پلاتا کوئی چائے نہیں پلاتا کوئی پانی نہیں پلاتا مایوس ہوتے ہیں نکلنے لگتے ہیں ایک دیوار دیکھتے ہیں گھر کی گریب بھی ہے حضرتِ خضر آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کی مرمچھرو کر دیتے ہیں حضرتِ موسیٰ کو آتا ہے غصہ اے خضر اس شہر کے رہنے والے اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے نہ پانی کا پوچھا نہ چائے کا نہ کھانے کا نہ آرام کا اور اب آپ لگے ہیں ان کی دیوار بنانے کے لیے یہ کیا بات ہوئی فرماتے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے عرض کیا یا موسیٰ یا خضر میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے جو آپ نے کہا قبول دیوار کی مرمت ہوئی آگے گئے ایک جگہ دیکھا دو جوان میں خلاصہ کر رہا ہوں چونکہ اصل لکتا آپ کے سامنے بیش کرنا چاہوں دیکھا دو جوان چھوٹے بچے ہیں کھیل رہے ہیں آپس میں فرم گئے ان دونوں بچوں کو مار دیا عدد موسیٰ کو پڑا غصہ یا ویسے بھی جلالی تھے فیرون کے مقابلے میں ان کی داستانیں پڑے نا قرآن میں جلالی نبی تھے ماشاء اللہ تو غصہ کیا یا خضر آپ نے یہ کیا کیا دو بے گناہ بچوں کو مار دیا فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے عرض کیا آخر آپ نے دو گناہ بے گناہ بچوں کو مارا ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو اپنی راہ لو واپس چلے جاؤ جب کہا واپس جاؤ تو رک گئے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلو گا ٹھیک ہے میں دوبارہ سوال نہیں کرو گا چل پڑے دریا کے کنارے پہنچے دیکھا بہت ساری کشتیاں ہیں ان کشتیوں میں سے ایک بندے نے آگے بڑھ گئے ان کو بٹھا لیا تھا کہ دریا کے اس پار لے جاتے دریا کے اس پار جاتے جاتے رستے میں حضرت خضر نے اس کشتی میں سراخ کر دیا نیچے اس کے فرش میں ایک سراخ کر دیا حضرت موسیٰ کو آگیا غصر یہ کیا کر رہے ہیں اس پر چارنے والی مدد کی ہے اس پاروں میں پہنچا رہا ہے اور پھر حضرت خضر آگے یہ کرام کر رہے ہیں ارس کیا کہ اے خضر آپ نے یہ کیا کیا ظلم کیا اس کے ساتھ ظلم علیہ وقت میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ نے نہیں کہا آپ نے یہ کیا کر دیا فرمایا کہ میں نے کہا تھا انکل لم تستطیمعیہ سبرہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے نہیں چل سکتے لن تستطیمعیہ سبرہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ارس کیا میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آئی نبی ہے اور ادھر ولی ہے اس پار پہنچے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا رستہ اور یہ میرا رستہ اب تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے فرمایا کہ جس دیوار کی ہم نے مرمت کی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کی وراثت موجود تھی اگر ہم وہ دیوار نہ بناتے تو وہ بچے بڑے ہونے سے پہلے پہلے دوسروں کے دست برد کا شکار ہو جاتے یہ خزانہ خوی اور لے جاتا بچے محلوم ہو جاتے اس کے ان بچوں کی اس خزانے اور وراثت کی حفاظت کے لیے ہم نے دیوار بنا دی تاکہ بچوں کو ان کی وراثت مل سکے مسئلہ حال ہو گیا جی یا خضر مسئلہ حال ہو گیا اب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے مخالف تو نہیں تھے لیکن فہم کا اختلاف معنویت کی ستھوں کا اختلاف ادراک کا اختلاف اور ستھوں کے فرق کی وجہ سے حضرت خضر جو ولی ہیں اس ولی کے ساتھ نبی چلنی پائے اگلی بات آپ نے وہ دو بچوں کو مار دیا کہا کہاں ان کے والد اور والدین بہت نیک شریف پرہزگار اور اچھے لوگ تھے اور انہوں نے آگے جا کر بہت بڑا بدماش بننا تھا گناہ کرنا تھا ظلم کرنا تھا اپنے ماں باپ کے نام و نشان کو بھی مٹانا تھا اور ان کے لئے عذاب کا باعث بھی بننا تھا اس لیے اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ میں ان کی گردن مرود دوں اور ان کو مار دوں لہٰذا ان کے ماں باپ کو ایک اچھی آخرت مل گئی اور اس اخواب سے وہ بھی بچ گئے اور بچے بھی بچ گئے کہا اچھا پھر یہ اس کشتی کا کیا معاملہ ہے فرمایا کہ کل کل کی صبحوں کو بادشاہ کو تمام کشتیاں چاہیے اس کے فوجی آئیں گے یہ ساری کشتیاں لے کر جائیں گے جب یہ دیکھیں گے اس کشتی میں نیچے سراخ ہے تو اس سراخ کی وجہ سے اس کشتی کو چھوڑ دیں گے یہ کشتی کی سراخ کی مرمت تو گھنٹہ دو گھنٹے میں کر لے گا لیکن بادشاہ کے دست برد سے محفوظ رہے گا اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہے گا اسی کشتی سے کما کما کر دیکھئے ولی کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ خانی فاطمہ میں ان ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں میں سے چند لوگ ولی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے بھی بعد میں کچھ لوگ ہٹ گئے اس لیے کہ ولی کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوتا ولی کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہوتا اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جس نے کہا نعرہ حیدری آلی ولی کے ساتھ چل پڑا نہیں ولی کے ساتھ چلنے کے لیے معرفت بھی چاہیے ایمان بھی چاہیے سبر بھی چاہیے استقامت بھی چاہیے اور اس استقامت کے ساتھ ساتھ زمانے سے لڑنے کے لیے پورا پورا ایمان بھی چاہیے سرواز بیجیہ محمد و حال محمد ایک دو پھر ذرا اونچی ہواسے سرواز بیجیہ بن محمد و حال محمد اب ذرا قرآن ہی سے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دو اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی اس پہلوں سے سوچا ہی نہیں ہوگا امام سادق علیہ السلام تو اسلام کی بارگاہ میں ایک انہی کے اصحاب میں سے ایک بندہ آیا انہی کے اصحاب میں سے یہ میں آپ کی یعنی پہلے والی گفتگو سے کہیں اگر تھوڑا بہت آپ کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ وہی ولی کا ساتھ کیسے دیں تو میں اس کے ازالے کے لیے یہ نقل کر رہا ہوں تا کہ بیلنس رہے بیلنس مؤمن ہمیشہ متعادل اور بیلنس رہتا ہے نہ ادھر لڑکتا ہے نہ ادھر لڑکتا ہے نہ صرف اعمال پر اکتفا کرتا ہے اور نہیں صرف شفاعت پر اور ولایت پر اکتفا کر کے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے مؤمن وہ ہے جس کا پیش وہ خود علی ابن ابی طالب خود حسین ابن علی امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں انہی کے ساتھیوں میں سے ایک ان کا صحابی آیا یہ وہ صحابی ہے جس کو امام نے خود اجازت دیا ہے کہ بادشاہ یعنی خلیفہ کے دربار میں بیٹے کام کرے اور خصوصی طور پر اللہ کے مستضعف بندوں اور موالیان علی ابن اری طالب کی جو بھی مشکل پیش آئے یہ جائے ان کی مدد کرے اپنی اس سید اور اپنے اس منصب سے استبادہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ظلم کے نظام کا حصہ بننا حرام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی سرزمین کوئی بھی نظام کوئی بھی ملک ہاں تب استثناء ہے جب اس نظام میں رہتے ہوئے اللہ کے نیک اور مظلوم بندوں کی مدد کی جا سکے اور اجازت سے جایا جائے اور اس منصب سے اس دولت سے اس پیسے سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے مؤمن اپنے مسلمان اپنے مظلوم اردگرف کے بھائیوں کو ظلم سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکے تاکہ ظلم کا حصہ نہ بنے بلکہ مظلوم کو اس کا حق پہنچانے میں اپنا رول پلے کر سکے تب جا کر یہ جائز ہو جاتا ہے تب اس کی یہ شخص یہ صاحب امام کی اپنی اجازت سے وہاں پر تھے آئے ملے بیٹھے اور ارز کیا یہ ابنا رسول اللہ آج میں بہت مغمون فرمایا کیوں ارز کیا کہ میں دربار خلافت سے آ رہا ہوں وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا انہیں بہت ہیں ایسے لوگ جن کی آپ کی ولایت پر جن کا کوئی ایمان نہیں آئی کوئی ایمان نہیں اچھا پھر کہا لیکن میں نے بڑا نیک پایا کیسے وہ امانت کے بڑے ہی بابند ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں زبان کے بڑے ہی سچے ہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے وعدے کے بڑے ہی پکے ہیں وعدے کی پاسداری کرتے ہیں چاہے جان کی اقیمت پر ہو ہمیشہ اپنے وعدے پر عمل کرتے ہیں میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان تمام بہترین خوبیوں کے باوجود کیا وہ جہنم جائیں گے اور ادھر جب آپ کے موالیوں کی طرف آتا ہوں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں وعدہ کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے پھر میرے اندر ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی ان برائیوں کے باوجود اس لیے جنت میں چلے جائیں کہ یہ آپ کے موالی ہیں اور وہ اس لیے جہنم میں چلے جائیں کہ وہ آپ کی ولایت سے خارج ہیں کیسے یہ بات ممکن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ ارز کیا غالباً یہ روایت اصول کافی کی ہے غالباً اب میں اگزیٹ میرے ذہن میں یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس جب یہ ارز کیا تو ایمان کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہوئی ایک جلال کی کیفیت نمودار ہوئی چہرے پر فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کہا کیا مطلب کہا کہ وہ ان خوبیوں کے باوجود جنت نہیں جا سکتے جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہ کریں اور یہ اپنی ان برائیوں کے باوجود آخر کار جنت ہی جائیں گے ارز کیا گیا اپنا سلطہ مجھے سمجھائیے کیسے فرمایا کہ یہ جن لوگوں کو تم نے کہا کہ یہ کبھی جن بھی بھولتے ہیں کبھی وہ غلطی کرتے ہیں چونکہ یہ ہماری ولایت کے دائرے میں یعنی انہوں نے ہماری ولایت کو تسلیم کیا ہے رسول اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا ہے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے انہیں توبے کی توفیق دے گا اور یہ توبہ کریں گے اور اگر ان کا گناہ توبے سے زیادہ بڑا ہوا تو اللہ ان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا کسی ایسی سختی میں مبتلا کر دے گا جس میں گھل گھل کر وہ اپنی زندگی گزاریں گے نتیجتاً ان کے وہ گناہ دلتے چلے جائیں گے یہاں تک کے موت کے موقع تک یہ پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے موالی ہیں یہ ہمارے موالی ہیں اللہ ان کے لیے موقع فرام کرے گا اس لیے کہ یہ ہماری ولایت کے دائرے میں ہے لہٰذا اپنی ان تمام سختیوں کے باوجود اپنے موت کی سختیاں ان کے گناہ کو دھوئیں گی موت کے بعد برزخ کی سختیاں ان کے گناہ کو دھوئیں گی لیکن آخر کار محشر سے پہلے پہلے یہ پاک ہوں گے اور پاک ہو کر جنت میں چلے جائیں گے وہ جو دوسرے ہیں ان کا کیا ہوگا فرمایا کہ وہ چاہے کچھ بھی جب تک وہ نبی اور آل نبی کی ولایت کو قبول نہیں کرتے جنت کا مو نہیں دیکھ سکتے کسی بھی صورت میں فرمایا عرض کیا کہ آپ نے کہا ہم نے سلامان لیا لیکن کیا اس کی لئے کوئی قرآن دلیل بھی ہے قرآن میں بھی ایسی کوئی آیت ہے فرمایا ہاں ہے عرض کیا وہ کونسی ہے کہا آیت القرصی پڑھو اب آیت القرصی پوری پڑی ہمارے آم طور پر آیت القرصی پڑی جاتی ہے ہم فیا خالدون تک ہمارے اہل سنت بھائی آم طور پر وہ والعلي العظیم تک پڑھتے ہیں اور پھر ہم اور وہ دونوں آپس میں لڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں آیت القرصی یہ ہے وہ کہتے ہیں وہ آئے جبکہ حقیقتا آیت القرصی وَهُوَ العلي العظیم تک ہی آئے اس میں کوئی شک نہیں آئے اعمال کے حوالے سے جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صرف آیت القرصی پڑھو تو صرف آیت القرصی وہی ایک آیت ہے جس کا اختتام وَهُوَ العلي حالدون تک شامل آئے لہٰذا یہ فرق ذہن میں رکھی ہے فرمایا کہ پڑھو انہوں نے پڑھی کہا اگلی دو آیتیں پڑھو اگلی دو آیتیں پڑھی جب اس آیت تک پہنچا کہ ذرا غور سے عقل اور ذہنوں کو کھول کر یہ جملے سنی اگر عرض کیا کہ میں پڑھ جو لوگ ایمان لائے ان کے ذات کیا ہوتا ہے اللہ اس کا ولی بنتا ہے جب وہ اللہ کی ولایت میں داخل ہوتے ہیں یخرج ہم اللہ ان کو نکالتا ہے کہاں داخل کرتا ہے نور میں داخل کرتا ہے فرمایا اگلی آیت پڑھو جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ولی اللہ نہیں ہے ان کے پھر کئی ولی ہیں اس کے کہا اولیاء لیکن وہ اولیاء سارے کے سارے تاغوت ہیں سارے کے سارے تاغوت ولی اللہ ہے صرف اور جب کہا جاتا ہے محمد ولی ہیں علی ولی ہیں تو ان کی ولایت کی برگشت بھی اللہ کی ولایت کی طرف ہے مستقل نہیں اللہ کی ولایت ہے یہ لیکن اس کے مقابلے نے چاہے وہ بھی کھڑا ہو جائے جو بھی ہو وہ مستقل ہے اور تاغوت ہے اللہ کی ولایت سے خارج ہے اس نے فرمایا ولذین کفر اور جن لوگوں نے کفر کیا اولیاء اہم تاغوت ان کے ولی بہت سارے ہیں اور سب تاغوت رہے یہ تاغوت کیا کرتے ہیں انہیں نکالتے ہیں کہاں مؤمنین کے بارے میں جو ایمان لاتے ہیں دوسرا حصہ کفار کے بارے میں جو ایمان نہیں لاتے ہیں فرمایا کہ اچھا پہلے حصے میں اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں ایمان لانے سے پہلے وہ کفر میں تھے کفر کی تاریخیوں سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں کیا کفر کے دائرے میں چلے گئے ان کے اولیاء تاغوت ہیں اور یہ تاغوت کیا کرتے ہیں یخرجون ہم انہیں نکالتے ہیں کہاں سے من النور نور سے علیہ ظلمات ظلمات میں بھینگتے ہیں تو یہ بتاؤ کافر کب نور میں ہوتا ہے کہ تاغوت انہیں نور سے نکالے اور کفر کی وادیوں پھینکے پریشان ہو گیا کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کون لوگ ہیں جو نور میں تھے لیکن ان کو نکالا تاغوت نے اور کفر کی تارکیوں میں پھینک دیا کہا وہ لوگ جو لا الہ اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان کی وادی میں اسلام علی علی اور آل علی کی ولایت کا انکار کر دیتے ہیں تو علی کی ولایت کے انکار کا مطلب تاغوت کی ولایت کا اقرار ہے اور جب علی کی ولایت کا انکار کر دیا تو وہ تاغوت کی ولایت میں چلے گئے اب تاغوت کیا کرتا ہے انہیں اس نور سے نکالتا ہے یا نکالتے ہیں اور کہاں پھینک دیتے ہیں دوبارہ انہی ظلمتوں میں جہاں سے وہ اس نور میں آئے تھے سلوات بجیہ بر محمد و عالی محمد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا کیا ہے اہل البیت علیہ السلام کو اور ان کا یہ مقام ہمارے لئے امیدوں کا محور اور مرکزہ ہے یہ مقام اس لئے اس ولایت کو اپنے لئے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھئے سب سے بڑا سرمایہ یہ چھوٹا سرمایہ نہیں آئے اور اس ولایت میں داخل ہونے کے لئے معرفت کے ساتھ آئیے معرفت کے ساتھ یہ جو آپ امام بارگاہ میں بھی بیٹھے ہیں یہ کیا ہے یہ صرف رسم تو نہیں آئے یہ صرف ایک ازاداری تو نہیں آئے اگرچہ مرہومین کے عیسال سواب کے لئے منقب کی گئی ہو اگرچہ محرم اور سفر کے ایام کی مناسبت سے منقب کی گئی ہو لیکن اصل بنیاد کیا ہے یہ کہ اس مرکز سے نبی اور آل نبی کی ولایت کی روشنیاں پوٹے اور آنے والے اس ولایت کی روشنی سے سرشار ہو کر خوشبودار ہو کر یہاں سے نکلیں مجلس حسین خوشبود کی مجلس آئے مجلس حسین ولایت علی کی مجلس آئے اگر آپ چند لمحوں کے لئے چند منٹس کے لئے کسی چرسی کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی سگرٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں جب آپ وہاں سے اٹھیں خود آپ نے سگرٹ نہ پی ہو خود آپ نے چرس نہ پیا ہو کچھ دیر کے لئے بیٹھ کر اٹھ جائیں تو آپ سے چرس اور سگرٹ کی بدبو آئے گی سونے والا ساتھ سے گزرنے والا کہے گا آپ سے سگرٹ اور چرس کی بدبو آ رہی ہے لیکن اگر آپ چلے جائیں کسی اتر فروش کی دکان میں دس منٹ بیٹھ جائیں اتر فروش کی دکان میں دس منٹ بیٹھنے کے بعد جب آپ نکلیں گے تو آپ سے خوشبو آنے لگے گی اور آپ کے احضر کرت کے لوگ کہیں گے آپ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے دس منٹ بدبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ وہ ہے خوشبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہے تو یہ جو نورِ حسین کی مجلسہ ہے نورِ علی کی مجلسہ ہے یہ جو خیمہِ حسین ہے خیمہِ حسین یہ جو حرمِ حسین ہے یہاں پر آ کر جب انسان باوضو ہو کر حسین کی بارگاہ میں خضو خشو اور تمام توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے کانوں میں علی کا ذکر رس گول رہا ہوتا ہے اس کے دل کو علی کا ذکر نورانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو یقینی طور پر اس سے خوشبو آنی چاہیے اور یہی خوشبو ایمان کی علامت ہے ان مجالس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں خوشبودار بنے بدبودار نہ بنے ان مجالس کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے کہ جتنی بدبو ہے جتنی برائیاں ہیں دروازے سے باہر چھوڑ کر آپ اندر داخل ہو اور جب اندر داخل ہو تو یہاں سے آپ کو شجاعت ملے یہاں سے آپ کو عقل ملے یہاں سے آپ کو دانش ملے یہاں سے آپ کو حریت ملے یہاں سے آپ کو آزادی فکر ملے یہاں سے آپ کو استقامت ملے یہاں سے آپ کو قربانی اور عیسار کا جذبہ ملے جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے کردار میں حبیب ابن مظاہر جلوگر نظر آئیں آپ بھوڑے ہوں تو حبیب کی تصویر بنیں جوان ہوں تو علی اکبر کی تصویر بنیں سلوات بیجی عبد محمد و عالم محمد عزیزان اکرامی یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں ایسی ایسی سازشیں ایسی ایسی کوششیں بڑے خوبصورت غلاف میں لپیٹ لپیٹ کر اسلام کے پیکر پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے ان حملوں کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت آئے موقع وہی ہے جو یا نہروان میں تھا یا پھر باقی کچھ اور جنگوں میں اگر بصیرت ہو تو انسان نیزوں کے اوپر چڑے ہوئے قرآنوں کو نہیں دیکھتا زندہ قرآن کو دیکھتا ہے توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ چاہیے اگر بصیرت ہو تو انسان نیزے کے انیوں پر چڑے ہوئے اس غلاف کے اندر خاموش قرآن کو نہیں دیکھتا زندہ اور بولتے قرآن کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اگر بصیرت نہ ہو تو کہتا ہے ہائے قرآن ہائے قرآن اگر بصیرت ہو اگر بصیرت ہو تو یہ نہیں دیکھتا کہ نعرہ کتنا خوبصورت ہے جب نعرہ لگایا جائیں لا حکم الا للہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے تو بے بصیرت لوگ نعرے کے ظاہری حسن اور خوبصورتی کا شکار ہو جاتے ہیں ہاں بھئی بالکل صحیح کہہ رہا ہے ہاں ہم بھی کہتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے لیکن ذرا دیکھئے اس صحیح نعرے کے پیچھے جو ارادے ہیں وہ بھی صحیح ہیں یا وہ نجس اور باطل ہیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے آج بھی اسی طرح سے ناموس اہل البیت یا ناموس صحابہ کے خوبصورت ٹائٹل کے پیچھے ناسبیت کفر دشمنی اہل البیت اور قرآن سے دشمنی چھپی ہوئی ہے اور ایسے قوانین پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے خود اسلام کی روح پر حملہ آور ہوا جائے بظاہر خوبصورت ہے ہمیں کسی قانون سے کوئی غرص نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون کوئی بنا لے ہمیں قانون برا نہیں لگتا قانون بنائے قانون اچھی بات ہے لیکن کب برا لگتا ہے جب قانون بغیر کسی تعریف کے اندھا بنا دیا جائے آپ جب کسی جرم کی سزا کا تعین کریں گے تو سزا کے تعین سے پہلے جرم کا تعین کریں گے یا نہیں آپ کہیں گے اگر کسی بندے نے اشارہ توڑا تو ہم اس کو سزا دیں گے اور سزا یہ ہے ٹھیک ہے قبول ہے اب اشارہ توڑنا کس کو کہیں گے زیبرا کراسنگ سے پہلے رکنا چاہیے زیبرا کراسنگ کے اوپر رک جائے اگر اشارے سے ایک قدم آگے بڑھ جائے تو ان تینوں صورتوں میں کون سی صورت ہے جہاں پر سزا ہوگی کون سی صورت ہے جہاں پر سزا نہیں ہوگی تعین کرنا پڑے گا یا نہیں جب تک جرم کا تعین نہیں ہوتا اس وقت تک سزا کا تعین نہ معقول ہے نہ ممکن لیکن یہ وہ اندھیر نگری ہے یہ وہ کالی دنیا ہے جہاں پر پارلمنٹ کے اندر کچھ چور گس آتے ہیں چاہے قومی سینٹ تین سو اسی میں سے آٹھ اور پھر کہتے یہ تھی ہم خفیہ پاس کرواتے چو آتا ہے جس کے بعد سینہ ٹھونک کر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں آؤ اس میں اگر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتاؤ اور سامنے والے کو ایسا جواب دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خاموش ہو جائیں اور آپ قانون بنالیں لیکن چور دروازے سے آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ بھی چور ہیں اور آپ کا بل بھی چور آئے اور یہی کام سینٹ میں بھی ہوتا ہے سو بندوں میں سے پچیس بندے اور ان پچیس بندوں کو بھی بل دیا نہیں جاتا بلکہ کہا جاتا ہے تم لوگوں نے آنکھیں بند کرنی ہیں اس لیے تم انسان نہیں ہو تم گدے ہو ٹانگے کے گھوڑے ہو تمہارا کام ہمارے باغوں کو کھیشنے کے نتیجے میں سر ہلانا ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اور اس کی پاداش میں تمہاری جیبو میں تمہارے ایکاؤنٹس میں ہم پچیس کروڑ روپے ڈال دیں گے اور نتیجہ تن نہ بلک کسی نے پڑا نہ بلک کسی نے دیکھا صرف سر ہلا دیا اور بلک کو قانون بنانے کی ایک مضمون اور نجس کوشش ہوئی اب کوئی صاحب اکل ایسے کسی بلک کو قانون کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں یہ ناسبی یہ نجس فرقہ پرست اور یہ متشدد گروہ پورے پاکستان کو جڑاوالا بنانا چاہے پاکستان کو جڑاوالا بنانے کی سازش کی ابتداء یہ بلہ ہے اسی لیے آپ کے بزرگ علماء کرام نے آپ کے تمام مذہبی دینی پلیٹ فارمز مل کر سولہ اگست کو یہ فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں ہمیں اس کے مقابلے میں لوگوں کو شعور دینا ہے لوگوں کو بصیرت دینی ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے پیٹ میں مرود رکھتا ہے بھئی ہمارے پیٹ میں مرود نہیں اٹھتا آؤ دلیل سے بات کر لو دلیل سے بات کر لو ہم سر تسلیمہ خمہ ہیں اگر یہ بل قانون بن جائے قانون بن جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پتا ہے اب قرآن میں نہیں بڑھ سکتے قرآن پڑھیں گے تو کوئی سر پھرا مولوی اٹھے گا اور کہے گا اس نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے اس سے فلان کی توہین ہوئی ہے اس لیے اس کو ڈال دو عمر قید جیل میں قرآنی آیات پڑھی نہیں جا سکتی اب میں اس تفصیل میں چونکہ ختم ہے وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا اگر میں ایک ایک کر کے صرف قرآن کی ان آیات کی نشاندہ ہی کرنا شروع کر دوں تو آپ کا یہ ٹائم کیا تین چار گھنٹے نکل جائیں گے حدیث کی بات تو بہت بعد میں آئے گی تاریخ کی بات تو بہت بعد میں آئے گی کہاں کہاں آپ اس بل کی زد سے اپنے عوام کو صرف شیعہ نہیں صرف شیعہ نہیں تمام مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں اب اس کے نتیجے میں دیوبندی بریلوی کے خلاف اف آی آر کٹوائے گا بریلوی دیوبندی کے خلاف کٹوائے گا اہل حدیث بریلویوں کو مشرق قرار دے کر ان کے خلاف اف آی آر کٹوائے گا اور جس کی جہاں پر دال گلتی ہے جس کا جہاں پر زور چلتا ہے کے پاس ایک مسجد اور پلیٹ فارم موجود ہے وہ بدماشی کرے گا اٹھے گا لوگوں کو مشتعل کرے گا شہنوں کو آگ لگا دے گا اور کہے گا کہ ہاں یہ توہین ہو رہی ہے اور یہ ہے کالابل کالابل اس لیے سب سے پہلے انہی نے اس چیز کا ادراک کیا جن کی رگو میں علی خون بن کر دورتا ہے شعور عقل اور بصیرت والے ابھی آپ نے مثال دیکھ لیں نے کل ہی ایک ہمارے اہل سنت مفتی کے خلاف ایف آی آر کٹ گئی اور پھر پورے پاکستان کے اندر جشن منایا گیا کہ فلان مفتی کے خلاف ایف آی آر کٹ گئی اس کا جرم کیا تھا فلان صاحب کو انہوں نے فلان بات کر دی تھی اس بل کے نتیجے میں یزید علیہ الرحمہ بنے گا اس بل کے نتیجے میں شمر کے بارے میں آپ زبان نہیں کھول پائیں گے اس بل کے نتیجے میں قاتلین اہل البیت ہیرو بن جائیں گے اور اس بل کے نتیجے میں آپ اہل البیت کا نام لینے کے قابل نہیں رہیں گے ایک ایسا بل کالا بل تو کون اس کو قبول کر سکتا ہے آپ قبول کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کون قبول کر سکتا ہے کوئی زی شعور آدمی ہاں گدے قبول کر سکتے ہیں جن میں اقل نہیں آئے جن میں فراست نہیں آئے جن میں ادراک نہیں آئے وہ قبول کر سکتے ہیں اگر اس بل کو قبول کر لیا جائے تو ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سہاہ ستہ کو جمع کر کے ایک بکسے میں ڈالنا پڑے گا تالہ لگانا پڑے گا اور سمندر میں وہاں پڑے گا چونکہ اس بل کی زد میں سب سے پہلے سہاہ ستہ کی سہاہ ستہ کی وہ تمام کتابیں آتی ہیں اور ان تمام کتابوں میں میں سب سے پہلے بخاری اور مسلماتی ہے سب سے پہلے تفصیل میں نہیں جا سکتا ٹائم نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا علمیہ ہے جس میں فرقوارانہ متشددانہ ذہنیت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پر اس وقت پٹیاں چڑھی ہوئی ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کل جن کے خلاف میں وائر کھڑی یہی مولانا پہلے اسی بل کی بڑے تمتراغ کے ساتھ چونکہ اس کو اس وقت ادراک ہی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے اگر کہا ہے کہ چہلن اربعین اربعین پورے زور و شور کے ساتھ پورے حیبت اور تمام ترعظمتوں کے ساتھ بچوں کو بھی لے کر نکلنا ہے خواتین کو بھی لے کر نکلنا ہے بڑوں کو بھی لے کر نکلنا ہے جوانوں کو بھی لے کر نکلنا ہے لیکن مکس نہیں کرنا جو منتزوین ہے وہ ایسا کو انتظام کریں کہ خواتین پیچھے ہوں مرد آگے ہوں تاکہ پوری دنیا تک یہ پیغام جائے کہ ہم الوی بھی ہیں اور کربلائی بھی ہیں اور کربلہ میں حسین کے بھی پیروکار ہیں اور زینب کے بھی پیروکار ہیں یہ ہمیں اربعین میں لوگوں کو دکھانا ہے اربعین میں اس پاکستان کی عوام کے سامنے یہ بتانا ہے اور پھر اربعین کے بعد اگر اس بل کو واپس نہ لیا گیا اور اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ ریاست کی طرف سے جاری نہ کی گئی تو پھر اسلام آباد کی زردمین ہوگی اور یکم ربیع الاول کی تاریخ جو اس حوالے سے ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ذرا انچی آواز سے لبے گیا حسین کے نعرے سے جواب دے جن کے ہاتھ نیچے ہیں انہیں کوئی اگر پریشانی ہے تو مجھے بتا دیں میں وہ پریشانی دور کر دیتا لیکن اگر پریشانی نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ آپ کی حیثیت کا ہے یہ موضوع آپ کی آبرو کا ہے آپ کے مستقبل کا ہے آپ کی آزادی کا ہے آپ کی حریت کا ہے آپ کی دینی مذہبی اقدار امام بارگاہوں اور مساجد کی آزادی کا ہے اس لیے جس کے دل میں یہ درد ہے اسی درد کے حساب سے دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا دنیا کو بتائیے کہ آپ سب تیار ہیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ عزیزان گرامی یہ ایام اربعین کے ایام یہ ایام زینب کبرہ کے ایام بڑے طلخ ایام بہت ہی غمانگیز ایام بہت ہی غمانگیز ایام ان ایام میں ہم کبھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی سید ساجدین علیہ صلی اللہ کی مظلومیت کا ہم ہم ہمیشہ ایام حسین کی مظلومیت کو روتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ ایام حسین علیہ صلی اللہ اور ان کے ساتھی کربلا میں اثر آشور تک اپنا فریضہ نبھا گئے اور اس کے بعد سر کٹا کر شہید ہو گئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن یہ جو مظلوم کا قافلہ ہے نا یہ اثر آشور کے بعد زندان شام تک پہنچتے پہنچتے ہر روز ان کا سر کٹتا تھا اور یہ مرتے تھے اور ہر روز دوبارہ جیتے کہ کربلا در کربلا می مورد اگر زینب نبود اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی کربلا کے بعد وہ کون کون سے ستم تھے جو نہیں ڈائے گئے کون کون سے ظلم تھے جو ان مظلوم پر روان نہیں رکھے گئے ذرا اثر آشور ہی دیکھ لیجئے حمید مسلم روایت نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ جب آشور کا دن گزرنے لگا اور شام غریبہ آگئی تو غریبوں کی اس شام میں ہر طرف اہل البیت کے جوانوں اور اصحاب کے لاشے بکرے پڑے تھے اور اس دوران میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عباشو نے رخ کیا حسین ابن علی کے خیمے کی طرف اور خیمے کو آگ دکھانا شروع کر دیا اور خیمے جب یکے بعد از دیگرے جلنے لگے تو میں نے ایک منظر دیکھا علی کی بیٹیاں وَا علیہ وَا محمدہ اور وَا حسینہ کہتے ہوئے سروں کو پیٹتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی کہتا ہے میں نے اس منظر میں ایک عجیب چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے اور خواتین نکل رہی تھی بچے واویلا کرتے ہوئے روتے ہوئے نکل رہے تھے میں نے ایک خیمے کو دیکھا ایک انچہ خیمہ تھا اور اس میں سے ایک خاتون بار بار باہر آتی تھی پھر اندر جاتی تھی پھر باہر آتی تھی بھاگتی بھی نہیں تھی اور خیمے کے اندر رکھتی بھی نہیں تھی میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے بتایا گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں آئے جواب ملا کہ خیمے میں سید ساجدین غشی کی قیفیت میں ہے سید ساجدین کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی اور اٹھا کر باہر لا نہیں سکتی اس لیے رو بھی رہی ہیں اور وہی پر کھڑی بھی ہیں اس اسنا میں کہتا ہے میں نے دیکھا چند خواتین نے مدد کی اور سید ساجدین کو جیسے ہی خیمے سے باہر لے کر آئی تب وہ آگ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل گیا اب کہتا ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ ان خواتین نے ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا جب وہ ان بچوں کو تلاش کر رہی تھی تو کبھی کسی بچی کو آواز دیتی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آواز ابری سکینہ کہا ہو سکینہ کہا ہو رابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس قتلگاہ میں ایک لاشے سے آواز آئی کہ میری بہن علیہ علیہ میری طرح آؤ سکینہ یہاں پر آئے جب وہاں پر گئی تو کیا دیکھا وہاں پر دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئے بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی آئے اور مسلسل روئے جا رہی آئے مسلسل روئے جا رہی آئے حمید اپنے مسلم نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے کئی مناظر دیکھے زینب کے مناظر بھی اور سکینہ بنت الحسین کے مناظر بھی رو رہی تھی میں نے کہا اس بچی کے دامن کی آگ بھجا دوں زور سے میرے آواز دی اور بھاگا جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو یہ بچی اتنی خوف زدہ ہوئی کہ تیزی سے آگے کی در بھاگنے لگی میں آگے گیا بچی کو روکا روک کر اس کے دامن کی آگ بھجائی جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بھجائی اس بچی نے میری طرف یہاں پر تو اب تک جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ہمیں لوٹا ہمیں مارا ہمیں تماشے مارے ہمارے خیمے جلائے ہمارے اسباب لوٹے ہمارے مردوں کو قتل کیا تم پہلے شخص جو آگ بھجائی میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے تمہارا کندہ زخمی ہے تمہارا جسم زخمی ہے جواب میں کہا کہ میرے کان پر میرے والد نے ایک بالی پہنائی ہوئی تھی ان ظالموں نے اس زور سے وہ بالیاں کھینچیں کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی میرے رخصار کیوں سیاہ ہے اس لیے کہ جب یہ اسباب لوٹ رہے تھے تو اس زور سے انہوں نے تماشے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی میرا سر اور بدن کی انیاں استعمال کی جسم زخمی ہوا میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون کہا حسین ابن علی کی وہ ننی سی بیٹی جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی جب میں نے یہ سنا تو میں نے پوچھا بیٹی مجھے بتاؤ میں کیا کروں جو تمہارا دکھ کم ہو کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر نجف نام کی کوئی جگہ ہے جہاں پر میرے دادا حسین اب علی ابن ابی طالب موجود ہیں مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو حمید ابن مسلم اور بہت سارے واقعات نقل کرتا ہے کہتا ہے جب گیارہ محرم کا دوپہر کا وقت تھا اور سروں کو کاٹ کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو اس کے بعد زینب کبرا اب قافلہ سالار تھی اور حکم آیا کہ ان خواتین کو سواریوں پر سوار کرو اور کوفہ کی طرف روانہ کر دو اب جیسے یہ اعلان ہوا لشکر یزیدی ان خیمہ والوں کی طرف اور مخدرات عصمت و تحارت کی طرف آگے دار ہمارے قریب نہ آنا تمہیں نہیں معلوم ہم حسین کی بہنے اور بیٹیاں ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم خود اپنی بچیوں کو سوار کروالیں گی لہٰذا ایک ایک کر کے سب کو سوار کرایا گیا لیکن جب آخری فرد بچا تو وہ کون تھا وہ زینب کبرہ زینب کبرہ کو سوار کون کرا تھا اب حضرت سید ساجدین اس بیماری کے عالم میں تشریف لائے اور لاکر اپنا کندہ دیا زینب کو سوار کرانے لگے جن مشقتوں کے بعد زینب سوار ہوئی جیسے ہی زینب سوار ہوئی سید ساجدین زمین پر گر گئے اب ان سواریوں ہمیں لاشوں کے درمیان لے جاؤ تاکہ ہم اپنے شہدہ سے خدا حافظ کہہ سکیں لہذا ان کو اجازت ملی جب ان کو لایا گیا اور جب یہ اس قتل گاہ کے درمیان میں پہنچے تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ یہ سواریاں خود نہیں اتریں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان لاشوں کے قریب گرانا شروع کر دیا اور جب یہ خواتین گری تو ایک دفعہ منظر ایسا تھا کہ ہر مخدر یہ اسمت و طہارت اپنے کسی نے کسی شہید کو تلاش کر رہی تھی نوبت زینب کی تھی جب دیکھا کہ زینب نے ایک لاشے کو اٹھایا ہے اپنے سینے سے لگایا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور آواز دے رہی ہیں واجدہ و علیہ و امہ دیکھئے آپ نے اپنے بیٹے کے جس حصے کا آج تک تباف نہیں کیا بوسا نہیں دیا میں اس حصے کا بوسا دے رہی ہوں تاریخ لکھتی ہے کہ زینب آگے بڑھیں اور حصین اپنے علی کے کٹے ہوئے ان رگوں کا بوسا دینے لگی جن کو شمر کے خنجر نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اب زینب تھی آپ کے لب تھے اور حصین کا کٹا ہوا گلا تھا ایک شور برپا ہوا واہ حسین واہ حسین واہ حسین انہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامًا قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ